ہلو بچوں کیسے حال چال سب بڑیا اقدام تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 2.3 ایکسرسائز میں کوششن نمبر 7 کے اوپر ٹھیک ہے تو کوششن نمبر 6 تک میں کر چکا ہوں اگر آپ لوگ اس یونٹ کے سارے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سوری نیچے ڈسکرپشن میں جائے اور وہاں پر لنک دیا ہوا ہے چین پورے پلائی لسٹ کا تو پلائی لسٹ پر کلک کر کے اندر جائے اور پورے ویڈیوز آپ کو لیکچر وائز ملیں گے میں نے اس طرح نام دیئے ہوئے لیکچر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 اس طرح 3 4 5 6 اس طرح آگے تک جاتے تو آپ لیکچر وائز ویڈیوز دیکھ سکتے اچھا تو آپ کوششن نمبر 7 پہ آرائز میں بتا رہے کہ the area of a square ship park is 900 میٹر square find the cost of fencing around the park at the rate of if the rate is 215 پر میٹر ہمارے پاس ایک park ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں square shape کا ایک park موجود ہے جب بھی square root کی بات کر رہے ہیں تو square اس میں ضرور ہوگا square نہیں rectangle ہے تو پھر square root آپ لوگ apply نہیں کر سکتے تو یہاں پر اگر ہم دیکھ لیکس پارک ہے اور اس کی shape کس طرح square کا ہے اور اس کی area میں ہمیں دیا گیا ہے وہ کیا ہے 900 میٹر square ٹھیک ہے اب اس پارک کے ارد گرد کچھ ہم نے ایک ہفاظتی دیوار بنایا ہے فنس مطلب فنس کوئی بھی چیز ہوتا ہے جو کسی بھی building یا کسی بھی جگہ کو ہفاظت کے لیے اس کے ارد گرد لگا جاتے ہیں بعض پیپل کچھ اس طرح درخت وغیرہ اس کے ہفاظت کیلئے لگاتے ہیں باہر سے بعض لوگ اس کے sustain کے دیوار وغیرہ اس سائیڈ پہ بناتے ہیں اس کے چار وں طرف فنس لگاتے ہیں مطلب اس کے اس میں اندر کوئی جانور وغیرہ نہ گج جائے یا کوئی چھوڑ وغیرہ نہ گج جائے تو ہفاظت کے لیے لوگ fan's لگاتے ہیں مطلب کوئی دیوار وغیرہ اس کوئی چیز لگاتے ہیں دیکھیں تو اب اس کے ارد گرد ہم نے فنس لگانی ہے اس کے اردگرد اس ایریا پہ ٹھیک ہے تو فنس ہم نے اس کے اردگرد اس ایریا پہ لگانی ہے اور اس فنس کے ایک میٹر سکوئر پر کتنا خرچ ایک میٹر پر کتنا خرچ آتا ہے ٹو ہنڈر پپٹین پر ایک میٹر اگر اتنا جگہ ہے تو ایک میٹر پر ٹو ہنڈر پپٹین آتا ہے تو اس تمام فنس پر کتنا خرچہ آئے گا تو سب سے پہلے اگر ہم اس کا خرچہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس تمام پارک کے گرد اگر ہم فنس بنانا چاہتے ہیں تو اس پر کتنا خرچ آئے گا تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس تمام فنس کے گرد یہ علاقہ کتنا ہے اس سائن چاروں سائٹس کو ملا کے یہ علاقہ کتنا ہے تو وہ علاقہ فائنڈ کریں گے پھر اس کو پیسو سے مٹیپلیکیشن دیں گے تو ہمارا انصر آ جائے گا تو وہ علاقہ جو اس کے اردگرد ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں انگلیش میں پیرمیٹر تو پیرمیٹر معلوم ہم کریں گے کہ یہ چاروں سائٹس ہم اگر جمع کرے تو کتنے ہوں گے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ پیرمیٹر اور پیرمیٹر معلوم کرنے کے لئے جس طرح ہم نے پچھلے کوئی سنس میں کیا پیرمیٹر معلوم کرنے کے لئے ہمیں ان چاروں سائٹس کا ہونا لازم ہے اگر ہم کوئی بھی سائٹس معلوم کریں تو پھر یہ چاروں برابر ہے ٹھیک ہے پر ایکزامل اگر یہ ٹین ہوا تو پھر یہ چاروں ٹین ہوں گے ہمارا تارگیٹ پیرمیٹر ہے لیکن پیرمیٹر تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک سائیڈ کی ضرورت ہے اور سائیڈ ہم معلوم کریں گے اس ایریا سے ایریا پر سکوئے روڈ لے لے ایک سائیڈ فائنڈ ہو جائے گا اس سے ہم پیرمیٹر فائنڈ کریں گے پیرمیٹر کو پیسے ملٹیپلائے کے دیں گے تو ہمارا فائنڈ آنسر آ جائے گا تو ہمارے پاس پہلے ہمارے پاس ایریا ہے ہم لکھ دیں گے کہ ایریا آف دا پارک پارک کی ایریا کیا ہے ایریا آف دا پارک تو پارک کی ایریا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے کیا معلوم کرنا ہے پیرمیٹر سب سے پہلے معلوم کرنا ہے کہ یہ اس کا ایرگرد علاقہ کتنا ہے جس پہ ہم دیوارے وغیرہ فنسنگ ہم کرتے ہیں نا تو ایرگرد علاقہ بھی معلوم کرنا ہوگا تو ہم اب ایک سائیڈ کو معلوم کرتے ہیں ہم لیں لکھیں گے کہ لنس لنس آف ون سائیڈ ون سائیڈ آف دا پارک پارک کی ایک سائیڈ کی لنس کیا ہوگی تو ہم اس پر سکوئر روٹ لے لیں گے نائن ہنڈرڈ پر تو نائن ہنڈرڈ پر جب آپ لوگ سکوئر روٹ لے لیں تو کیا آئے گا تو ہم نائن ہنڈرڈ کو اس طرح سکوئر روٹ والا میتھڈ آپ لوگوں نے کیا تھا نا نائن ہنڈرڈ تو ہم اگر ترٹی کو ترٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں میں ڈریکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ وہ پراسس کر سکتے ترٹی اور ترٹی ہمارے پاس آتے ہیں نائن ہنڈرڈ تو نائن ہنڈرڈ کا سکوئر روٹ کیا ہے ترٹی ہمارا آنسر کیا ہے ترٹی اور یہ میٹر کیو پر سکوئر ہے تو سکوئر اور سکوئر روٹ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو کینسل ہو جائیں گے تو ایک میٹر رہے گا اس میں سے تو مطلب یہ سائٹ کتنا ہوا پھر ترٹی میٹرز ٹھیک ہے یہ سائٹ ترٹی میٹرز ہوا اگر یہ سائٹ ترٹی میٹر ہے تو پھر ان کے تمام سائٹس ترٹی ہوں گے کیونکہ یہ سکوئر ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے پیرمیٹر ہم معلوم کرتے ہیں کیونکہ جب ہمیں ان ساروں سائٹس کا تمام سائٹس کا پتہ ہو تو پھر ہم خرچہ معلوم کر سکتے ہیں نا کہ اس پر کتنا خرچ آئے گا تو پیرمیٹر اس کو بولتا ہے تمام سائٹس کو اگر ہم معلوم کریں تو پیرمیٹر ہم معلوم کریں گے پیرمیٹر ہم دو ہی طریقوں سے یہاں پر معلوم کر سکتے ہیں یا تو یہ ترٹی ہے تو یہ بھی ترٹی ہوگا یہ بھی ترٹی ہوگا اور یہ بھی ترٹی ہوگا یہ چاروں کے چاروں ترٹی ہے ترٹی کو چار بار جمع کریں تو یہ جو انسر آئے گا وہ ہمارا پیرمیٹر ہوگا 30 پلس 30 پلس 30 پلس 30 پلس 30 یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 30 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں 4 دفاع ہے نا 1 2 3 4 تو منشوہ اچھا تو 30 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 3s are 12 تو ہمارے پاس آتا ہے 120 دیکھیں تو اس کے پیرمیٹر کیا ہے 120 ہے پیرمیٹر ہم نے فائنڈ کر لیا اب ہمارے پاس خرچہ کتنا آتا ہے یہاں پر کوششن میں بتا رہا ہے کہ 215 پر میٹر ایک میٹر پر کتنا خرچاتے تو ہم لیا پر لکھ دیں گے دکاست آف آساری کاسٹ بول گیا میں دکاست آف فنسنگ فنسنگ کرنے کی کاسٹ کیا ہوگی فنسنگ پر میٹر سکویر یا ون میٹر کاسٹ آف پنسنگ ون میٹر ون میٹر کی کاسٹ کیا ہے وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ ہے 250 روپیز 250 ایک میٹر کو فنس کرنے کے لیے اتنا خرچ آتا ہے تو ٹوٹل کتنا ہے ٹوٹل تو اتنا ہے نا ٹوٹل ان چاروں کو جمع کریں تو ٹوٹل پر کتنا آئے گا تو ہم اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل خرچہ ہمیں ملے گا کتنا آتا ہے ٹوٹل خرچ کتنا آتا ہے تو ہم لکھیں گے کہ دھا کاسٹ آف آف آسوری کاسٹ پھر بول گئے دھا کاسٹ آف فنسنگ دھا ہول پارک تمام پارک کو پینس بنانے کی لیے کتنا خرچ آئے گا پینسنگ دھا ہول آسوری پارک ہول پارک کو پینس کرنے کی لیے ٹوٹل اتنا ہے ایک میٹر اتنا پہ آتا ہے تو ان کو ملٹیپلائی کریں تو ٹوٹل خرچ ہمیں ملے گا تو ون ٹوٹل کو ٹو ہنڈڈ پیپٹین سے آپ لوگ ملٹیپلائی کریں ٹو فائف اچھا ٹو فائف پائف زیرو زیرو ٹو فائف ایٹ تو ہمارا خرچہ اتنا ہے آنسر ٹھیک ہے تو مطلب سارا اتنا خرچ آئے گا ہم آر ایس لگ لے مطلب اتنی روپیز آتا ہے ٹو فائف ایٹ زیرو زیرو اچھا اب ہمارا کوششن نمبر ایٹ ہے تو اس میں ہم بتا رہے فائنڈا پیرمیٹر آو سکوئر شیف فریم ہوس ایریا ایز سیون ایٹ فور سنڈی میرے سکوئر ہمارے پاس ایک پریم ہے وہاں پر ایک تصویر بھی دیا گیا ہے پریم ہے اس طرح سکوئر شیف میں اور اس کی ایریا موجود ہے ایریا کیا ہے سیون ہنڈر ایٹی فور سیون ہنڈر ایٹی فور سنٹی میٹر سکوئر یہ اس کی ایریا ہے تو اب ہمیں کیا چاہیے کیا فائنڈ کرنا ہے اس کی پریمیٹر فائنڈ کرنا ہے پریمیٹر مطلب اگر ان چار تمام سائٹس کو اگر جمع کرے تو وہ ہم پریمیٹر کہتے ہیں نا تو پریمیٹر فائنڈ کرنا ہے تو پریمیٹر فائنڈ کرنے کے لیے پہلے ہم معلوم کرنا ہوگا کہ یہ سائٹ کتنا ہے تو اگر ایک سائٹ کا ہمیں پتا چلے تو پھر سارے ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو سائٹ ہم معلوم کریں گے جب سائٹ معلوم کریں گے تو سائٹ کو فور سے ملٹیپلیکیشن دیں گے تو یہ پورا کا پورا علاقہ ہمیں ملے گا تو سائٹ معلوم کرنے کے لیے میں آپ بار بار بتا رہا ہوں اس ایریا پر آپ سکوئر اوٹ لے لیں تو اس کا سائٹ معلوم ہو جائے گا جب بھی آپ کو کسی سکوئر کا ایریا موجود ہو معلوم ہو جائے گی اس سکوئر کی تو اب ہم یہاں پر لے کریں گے کہ ایریا آف پر ایریا کیا ہے ایریا ایریا آف پر ایریا ایریا آف پر ایریا ایریا آف پر ایریا وہی ہے سیون ایٹ پور سینٹی میٹر سکوئر تو اب اس کے ہم نے پیر میٹر معلوم کریں پیر میٹر کے لیے ہمیں ایک سائٹ چاہیے تو ایک سائٹ معلوم کر لیتے تو ہم لیکن گے کہ the length of one side ایک سائٹ کی لیند کس کی پر ایریا کی آف پر ایریا is equal to اس پر سکوئر اوٹ لے لے تو ایک سائٹ معلوم ہو جائے گا تو سیون ایٹ فور سنٹی میٹر سکوئر پر آپ لوگ کیا لے لے سکوئر اوٹ لے لے تو انسر آئے گا تو سکوئر اوٹ کے دو طریقے ہم نے پڑے ہیں کوئی بھی طریقہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں division method یا prime factorization یہاں میں division method سے کرتا ہوں سیون ایٹ فور اس میں سب سے پہلے جوڑے لینے پڑھتے ہیں اس سائٹ سے تو یہ دونوں ایک جوڑا بن گیا اور یہ اکیلہ رہی ہے اب دو نمبرز ایسے multiply کرنے ہیں جس سے seven آیا تو two two's are اور دونوں نمبرز ایک جیسے ہونے چاہیے لیکن two two's are four three three's are nine یہ زیادہ ہو رہا ہے تو ہم لکھیں گے two two's are four یہ دونوں نمبرز ایک جیسے لکھیں گے ٹھیک ہے ورنہ two three's are six بھی اس کے قریب ہے لیکن two اور three ایک جیسے نہیں تو two two's are four four آ گیا اب seven سے four minus کرے تو three آئے گا اور یہ پورا کا پورا جوڑا اس کے ساتھ نیچے آئے گا اب جو اوپر آئے اس کو double کریں گے اس کو two میں multiply کرے تو تو کیا بنے گا four بنے گا اب four کے ساتھ کوئی ایسا نمبر لکھنا ہے اور multiply بھی کرنا ہے کہ ہمیں یہ ملے تو four کے ساتھ for example اگر اس four کے ساتھ اگر میں کیا لکھلو six six 36 ایک ایڈزار for example میں ایڈز کے ساتھ ایٹھ لکھ لیتا ہوں ایٹھ میں multiply بھی کرتا ہوں کیا آتا ہے چلے دیکھ لیتے تو ایٹھ ایڈزار 64 اور ایڈ چار ایڈ 32 سکس ایڈزار 32 اور سکس تو ایڈزار 38 مطلب ایڈ پر برابر تو ایٹھ یہاں بھی لکھیں گے اور یہاں بھی لکھیں گے دونوں برابر ہونی چھوئے کیا رہا ہے 384 اب اس سے یہ مانس کرے زیرو آئے گا اور ہمارا آنسر کیا آئے گا 28 ہم نے اس کا سکوئر روٹ لے لیا اور آنسر کیا آگیا 28 اچھا یہ سنٹی میٹر سکوئر اب سنٹی میٹر سکوئر تو یہ سکوئر اور سکوئر روٹ کینسل ہو جائیں گے تو صرف ایک ہی سنٹی میٹر بچے گا آندر تو ہم نے ایک سائٹ کو معلوم کر لیا کہ وہ کیا ہے وہ ہمارے پاس 28 سنٹی میٹر ہے ٹھیک اب اگر ایک سائٹ 28 ہے ہم نے تو یہ معلوم کریں اس کا ایک سائٹ 28 سنٹی میٹر تو پھر پیر میٹر کیا ہوگی مطلب یہ چاروں سائٹ اگر ہم جمع کرے تو کیا ہوگا اگر یہ 28 ہے تو یہ بھی 28 ہوگا یہ بھی 28 ہوگا اور یہ والا بھی 28 تمام تو اگر 28 کو چار دفعہ جمع کیا جائے 28 28 28 28 یا 28 کو فور میں ملے گا پیر میٹر ہمیں ملے گا ٹھیک تو پیر میٹر ہم معلوم کرتے پیر میٹر is equal to اس کو یا فور دپا جمع کرے چار دپا یا فور میں ملٹیپلیکیشن دے 28 ایک چیز ہے ٹھیک 28 سنٹی میٹر تو 28 اور 4 ہم ملٹیپلائی کر دیتے کیا تو 28 4 ایک چار 32 3 کیری ہوگا 4 2008 اور 3 9 10 11 تو ملتا ہے 112 چلی یہاں پر چھک پی کر لیتے میرا میٹرمیٹکس ملٹیپلیکیشن توڑا کمزور ہے تو 28 کرس 4 ہمیں ملتا ہے 112 100 اور 12 سنٹی میٹر تو ہم نے پیری میٹر فائنڈ کرنا تھا اور پیری میٹر ہم نے فائنڈ کر دی کیا گیا 112 کوششن نمبر 9 پیس میں بتا رہا ہے کہ اگر ایریا معلوم ہے اس کی اور لنس فائنڈ کرنا ہے ایک سائیڈ کی تو ہم ایریا سکوئر روٹ لے لیتے ہے اور لنس فائنڈ ہو جاتے جس طرح ہم نے پچھلے خوشش میں کیا تو کوششن 9 میں ایک ٹائل ہے اور اس کی شیف کیا ہے سکوئر ہے بار بار بتار ہو اگر سکوئر کے علاوہ کوئی اور شیف ہے تو پھر آپ یہ پر سکوئر کہنے ہوتا ہے تو سکوئر ٹائپ کا ٹائل ہے اور اس کی ایریا کتنی ہے 0.49 میٹر سکوئر 0.49 میٹر سکوئر یہ اس کی ایریا ہے تو اب اس کی ہم نے کیا معلوم کرے ایک سائٹ کی لمبائی معلوم کرے یہ سائٹ کتنا ہے اگر ایک معلوم ہو جائے تو پھر چاروں برابر ہوتے تو تو ایک سائٹ کی لمبائی ہم کس طرح معلوم کرتے اس سکوئر سکوئر روٹ لے اس ایریا پر تو معلوم ہو جائے گا ٹیک ہے تو ہم لکھتے ہے کہ ایریا آف ٹائل ٹائل کی ایریا وہ کیا ہے 0.49 میٹر سکوئر اب ہم نے ایک سائٹ کی لمبائی معلوم کرنے کی یہ سائٹ کتنا ہے ہم لے کہیں گے لنس آف ون سائٹ آف ٹائل ٹائل کی ایک سائٹ کی لنس کیا ہوگی تو ہم لے لیں گے سکوئر روٹ کس نمبر پر اس ایریا پر 0.49 میٹر سکوئر پر سکوئر روٹ لے لیں گے سکوئر روٹ کا طریقہ آپ لوگ جانتے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہے کہ اس سے اگر پوائنٹ ختم کرنا چاہے تو پوائنٹ کے لئے نیچے ون لکھ لیں اور دو ڈیجٹ سے دو زیرز لگا دیں اوپر کیا رہے گا 49 پوائنٹ ہم نے ختم کر لیا سکتے نا اور نیچے کیا تین تین آئے گا یہ طریقہ میں بار بار اکسپلین کر چکے سکوئر روٹ کیس طرح معلوم کرتے ٹھیک ہے تو اب میٹر سکوئر اور یہ کینسل ہو جائیں گے سکوئر اور سکوئر روٹ میٹر اکیل آ رہے گا تو اس سے آگے سیون بائی ٹھین اور اس کو ہم اب جو ہیں وہ پس ڈیسیمل میں لے آتے ٹھیک ہے تو اس زیرو کے لئے اوپر یہاں لگائیں گے سیون اس ون کے لئے لکھتے پوائنٹ اس طرف کچھ نہیں ہے تو زیرو لگا لے تو زیرو پوائنٹ سیون میٹر اس کا جو نا وہ سائل آگے موسیقی